بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب لوگ کیسے ہیں تو امید کرتی ہیں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے شادہ آباد ہوں گے پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوں گے یہاں اللہ کا شکر تھا میں بھی ٹھیک تھی اور اپنا دوپیر کا کھانا بنانے میں مصروف تھی آج میں نے دوپیر سے ہی کام شروع کر دیا تھا تقریبا کیونکہ ہماری فلیم کا جانے کا وقت دوپیر ہی تک ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بیچاری آتی جاتی کھیلتی رہتی ہے ٹھیک ہے نا جی دوپیر سے مراد یہ کہ اس وقت پانچ بج رہا ہے شام کا اور میں نے یہ بس اس طرح سے چھ بجے کا ڈینر ریڈی کر لیا تھا جو کہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے چھ بجے تک کا ڈینر رہی ہے ہمارا تو اس طرح سے شام کا چھ بج رہا ہے اور یہ میں نے پلاو ریڈی کر لیا تھا نا لیکن پلاو کی خوشبو اس قدر دل فریب آنی تھی کہ علی کے انتظار نہیں ہوا اور یہ میں نے بہت ہی اچھے پلاو بنائے تھے اس کی بھی ریسپی میں آپ کو دوں گی اس میں پیاز بھی پڑتا ہے انڈا بھی پڑتا ہے سب چیزیں پڑتی ہیں انتہائی مزے کا تھا میرا اللہ جانتا ہے یہ بہت ہی مزے کا تھا میں نے ایسا زندگی میں پلاو نہیں کھایا تھا یہ بہت ہی مزے کا بناتا ہے اور اتفاقاً بناتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کی ریسپی میں آپ کو دے دوں گی لیکن ویڈیو اتنی جلدی میں لی کہ لائٹ وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ جلدی میں لی آپ کو تو پتہ ہے ہمارے ابھی لائٹ جانے کا ایک ورک سیٹ ہوتا ہے تو اور اوپر سے علی کھانا کھانے کے لیے تو میں نے اسی دوران جلی جلی کام کر لیا تو کیونکہ سیلنڈر میں اس وقت گیس بھی نہیں تھی ہمارے تو میں نے کہا آج تو میں نے اسی کو وہ کرنا ہے تو میں نے دوبار سے ہی ریڈی ریڈی کرنے لیا کھانا جلی جلی تو اس کے بعد میں نے قیمہ اور تھوڑا سی مٹر پڑی بھی تھی میرے پاس یہاں میں نے قیمہ مٹر اس طرح سے چڑھا لیا قیمہ مٹر تو سبی کو آتا ہے پکانا اور میں ویڈیو بھی بہت بار دے چکی ہوں لیکن یہ پلاو کی وی� جو لائٹ کی وجہ سے میں سو گئی تھی اور یہ میں علی کو نکال کے جلی جلی کھانا پہنچا رہی ہوں کہ علی پلاو لے گئے تھے علی کہے تھے پلاو کی خوشبوئی اس خدر آ رہی ہے انڈا پڑا ہوا تھا شملہ مرچ تھی اور پیاز بھی الگ سے ڈلے ہوئے تھے اس میں یہ بہت مزے کا پلاو تھا بہت ہی مزے کا تھا انشاءاللہ اس کی رسپی میں آپ کو دوں گی اور اس کا نام ابھی تک سوچ نہیں پائی ہوں کون سا پلاو تھا یہ بہت ہی مزے کا تھا انڈا چکن مرغی ش سب کچھ تھا سب کچھ تھا یقین کرو بہت کچھ اچھا مزے کا بن جاتا ہے بعض وقت سمجھ نہیں آتی ہم کیا بنائیں گے لیکن پکتا ہے تو بس وہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے حیات نے بہت لا جواب بنایا تھا اور بہت مزے کا بنایا تھا بہت اچھا بنایا تھا بہت مزے کا بنایا تھا بہت اچھا تھا علی کو آج بھی لگ رہا ہے کہ بہت مزے کا تھا یہ کل کھایا تھا حالکہ علی نے یہ لیکن علی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا بہت مزے کا بنایا تھا انشاءال بہت جلدہ آپ کو اس کی بھی رسپی دے دوں گی تھوڑا مہنے سے بکتا ہے مگر اتنا میں نے بتا دیا پہلے میں نے جو کام کیے تھے اس کے اس میں کافی تھک گئی تھی میں تو جو پڑا ہوا تھا نا میں نے گھر میں بس اس سے بنا دیا اور یہ چکن کا قیمہ تھا اور مطر تھی اس طرح سے قیمہ مطر بھونتی جاؤں گی اور علی کو کھانا دیتی جاری تھی نائٹ روٹین کے بارے میں بتانا تھا آپ کو ویڈیو کیونکہ نائٹ روٹین کی ہے تھوڑا سا میں نے کہا دے دیتی ہوں اس کے ساتھ میں اپنا کلپ بھی جوڑ دیتی ہوں کہ ہم نے کیا ڈینر میں کھایا پکایا تو ہم نے ایک چھوڑا سا سین یہاں کا بھی جوڑ لیا بس اس کو بھونتی جاری ہوں بھونتا جارہا ہے اور علی کو جا جا کے اس طرح کفگیر میں پہنچاتی جاری ہوں پہلا ٹائم ایسا تھا کہ لائٹ کی وجہ سے اور پھر گیس کے جانے کا بھی سمیہ ہو جاتا تو میں بھاگ بھاگ کے کام کر رہی تھی اس وقت اس چکر میں رہ گیا آپ کو یہ پلاو دینا وانا میں دیتی ہی ضرور آپ کو آپ آنکھوں سے دیکھ لیں اس کی تیاری میں بہت وقت لگتا ہے مگر جب قیمہ بھون گیا تھا تو پھر روٹیاں ڈال لی تھی اور روٹیاں آپ جانتے ہیں میں مشین سے ڈال لیتی ہوں جلدی ڈل جاتی ہیں ٹھیک ہے نا جی اب پھر نائٹ روٹین شروع ہوتا ہے نائٹ روٹین میں میں نے کہا کیا تھا یہی ارخی غلاب جو آپ کو دکھایا تھا شاپنگ سے میں لے کر آئی تھی تو اب یہ کھولوں گی چھوٹے پیکٹ میں ڈالوں گی اس کو یعنی چھوٹے باٹلز میں ڈالوں گی سپریے کی پہلے یوں ہلا لیا تھا کہ اگر کچھ مکشر مکشر ہونا ہے تو وہ نیچے بیٹھا واہ ہو کیا ہو کیا محلول وغیرہ اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ سب اس میں مکس ہو جائے مل جائے تو اس طرح ہلا لیا تھا ضروری ہوتا ہے بوتل کو شیک کرنا کیونکہ اتی بڑی بوتل ہے کچھ نہ کچھ تو ہو اس کے ان کے ٹینس ہوں کے جو نیچے بیٹھ گئے ہوں گے اس طرح میں چھوٹی بوتل میں convert کر لیتی ہوں بوتل کسی اور کی ہوتی بھڑ لیتی ہوں کچھ اور اس میں ٹھیک ہے نا جی ایسی ہوتا ہے میرے ساتھ میں بوتل لیں گے پھلی پھیکتی نہیں ہو بہت کام کیوں ہوتی ہیں پتا ہے آپ کو سبھی کو پتا یہ بات کوئی اس میں سیکرٹ نہیں ہوتا سبھی کو پتا ہوتا ہے ہر چیز پس ایسی ہوتا ہے کہ باتیں کرنے کا ایک وہ ہوتا ہے کہ vlogging میں یہ کہنا ضروری ہوتا ہے لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی میں سب کچھ بولتی رہتی ہوں کہ بھائی میں نے یہ جملہ یہاں پہ استعمال کیا یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا پہلے سے تو یہ میں کہہ دیتی ہوں آپ کو کیونکہ سبھی کو پتا ہوتا ہے سبھی بوتل سبھی کی نہیں جاتی اچھا یار یہ بڑا اچھا تھا بجٹ پیک ہوتا ہے یہ بجٹ پیک جس کو کہتے ہیں یہ ہوتا ہی کام آجاتا ہے اب اس طرح سے بوتل کو سیف کر لیا اسپری بوتل بہت کام کی ہوتی اس میں آپ آئل بھی بھر کے ائر فرائر وغیرہ میں اسپری کر سکتے ہیں چک 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 ٹھیک ہے اب میں نے کہا چیک کر لوں کہیں وہ تو نہیں ہو رہا نکل تو نہیں رہا وہ بات وقت خراب بھی نکل جاتی ہیں بوتلیں یوز ہوتے 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 پم خراب ہو جاتے نا اس لیے اس کے بعد میں نے کیا کیا فیس فوش کر گیا اس کے بعد میں نے ٹاول سے خوش کیا ٹیشو پیپرسی بھی کر سکتے ہیں ٹاول سے بھی کر سکتے ہیں کپڑا الگ ہونا چاہیے آپ کا موں کو ساف کرنے والا اچھا آپ کیا کروں گی پہلے یہ میں تھوڑا سا فیس فوش کرنے کے بعد تھوڑا سا یہ لگاؤں گی اسکریب آپ کے پاس کوئی بھی ہونا میرے پاس اسکریب ہے اپ اس کے بعد دوبارہ مودھ ہوگی آئی پھر آپ تھوڑا سا یہ ارخی گلاب سپری کر لینا مو پر جب اس کے بلکل ڈرائی ہو جائیے بلکل اس کی نمی وغیرہ ختم ہو جائے تو اب یہ کریم لگانا اور آرام سے سو جانا بہت اچھی چیز ہے یہ بہت پیاری چیز تھی میں نے کہا آپ کو یہ میں نے بتائی باقی یہ میں نے آپ کو بھرنا بھی بتا دیا ہے اور اپنا یہ فارمولا بھی بتا دیا میں چینج کرتی رہتی ہوں نائٹ روٹین میرا چینج ہوتا ہے الگ الگ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا جی میرا آپ کی یہی سا تو بڑا اچھا فارمولا ہے یہ رنگو گورا کرنے کے لیے نائٹ روٹین ہے یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے کتنا اچھا نائٹ روٹین شیئر کیا چالیس دن لگا کے دیکھ لیگا پیتالیس دن خود بولنگی رنگ گورا ہو گیا یہ کریے گا بہت مزہ آئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی ڈالنگ سے اپنا خیال رکھو